اسلام علیکم ناصرین آپ کو خوش آمدید کہیں گے کیپٹل ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں میں ہوں آپ کے ساتھ سمینہ رانہ اور کچھ دیر میں مجھے جوائن کر لیں گے ناصرین جس طرح سے ہم کل بھی ہم نے اپنے پروگرام میں گفتگو کی تھی والدین کی حقوق کے حوالے سے آج بھی ہمارا وہی ٹاپک ہوگا ٹاپک پر جانے سے پہلے میں اپنے مہمان کا تعرف کرواؤں گے آپ سے کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے جانی پہچانی شخصیت بین القوامی طور پر جانی پہچانی ہیں اور ہر مکتبہ فکر کے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ السلام علیکم خانم صاحبہ کیسے ہیں آپ خانم جس طرح سے کل ہم نے گفتگو کی تھی والدین کی حقوق پر اور آپ نے پروگرام کا اختتام بڑی ہی خوبصورت دعا پر کیا تھا ماں کے نام آپ نے جو اشار چند کہے تھے وہ بڑی ہی خوبصورت اور دل کو چھو لینے والے اشار تھے میں چاہوں گی کہ ہم اپنی گفتگو کو آج بھی وہی سے شروع کریں ماں کا رتبہ کیا ہے کیونکہ جب ہم والدین کی بات کرتے ہیں اکثر جگہوں پر ہم پڑھتے ہیں کہ ماں کے بارے میں زیادہ فرمایا گیا ہے تو ماں اور باپ دونوں کی الگ الگ میں چاہوں گی رتبے پر روشنی رہے ہیں ماں کی بات کرنے سے پہلے ہم یہ بات کریں گے والدین دونوں والدین کیلئے جو فرمایا گیا فرمایا کہ خدا نے چار چیزوں کو چار چیزوں میں قرار دیا ہے برکت العلم فی تعظیم الاستاذ علم کی برکت آپ کو تب حاصل ہوتی ہے جب آپ اپنے استاد کا احترام کریں برکت سے مراد یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو ڈگری کر لیتے ہیں مگر کسی نتیجے تک نہیں پہنچ باتے کسی بڑے مقام تک نہیں پہنچ باتے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسلام نے اس بات پر بڑی سختی سے زور دیا اور صاحب نحج البلاغہ کا بیان ہے جس سے میں نے ایک حرف سیکھا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا وہ آپ کا استاد ہے تو برکت العلم فی تعظیم الاستاذ علم کی جو برکت ہے وہ استاد کی تعظیم میں ہے بقاء الایمان فی تعظیم اللہ اور آپ کا ایمان باقی رہے یعنی آپ کا خاتمہ سعادت پہ ہو مرنے تک آپ کلمہ گو رہیں موحد رہیں توہید پرست رہیں اور وہ ایمان آپ کو فائدہ دے تو وہ کب ہوگا بقاء الایمان فی تعظیم اللہ جب آپ اللہ کی عظمت کو جانیں گے اور اس کا احساس اپنے دل میں پیدا کریں گے و لذت العیش فی برر الوالدین اور زندگی خوبصورت بنتی ہے لذت انگیز بنتی ہے کیف افضاء بنتی ہے پرتعیش بنتی ہے یہ خدا نے اثرات رکھے ہیں ہر عمل کے نتائج ہیں یہ جو مرتب ہوتے ہیں تو لذت العیش فی برر الوالدین والدین کے ساتھ نیکی کرنے سے انسان کی دنیاوی زندگی بہت اچھی گزرتی ہے کہتے ہیں کچھ عامال ایسے ہیں جن کے نتائج فوری طور پر دنیا میں اپیر ہوتے ہیں ظاہر ہوتے ہیں ان میں سے ایک والدین کے ساتھ نیکی ہے ون نجاتو من النار فی ترک ایزا ان ناس اور جہنم کی آگ سے آزادی تب ملتی ہے جب آپ دوسروں کو عذیت و آزار نہ دیں تو یہ چار چیزیں خداوند متعال نے قرار دی ہیں اس میں والدین کے بارے میں ذکر کیا کہ ان کے ساتھ نیکی کرنا کتنا ضروری ہے دوسری بات ہم یہ بیان کرنا چاہتے تھے اس سے پہلے کہ ہم ماں کے حق پہ جائیں کہ خداوند متعال نے قرآن کریم میں جو آیت بیان فرمائی ہے وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ لِوَالِدَيْهِ اِحْسَانَ اس میں چار چیزیں ایک ساتھ بیان کر دیں وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ خدا نے وسیعت کی وسیعت یعنی بڑی شدت کے ساتھ تمہیں حکم دیا ہے وَوَسَّيْنَ الْإِنسَان انسان کا لفظ استعمال کیا اس میں مسلمان نہیں کہا متقی نہیں کہا مومن نہیں کہا کلمانگو نہیں کہا بلکہ صرف انسان اس میں یونیورسل اپلیکیبیلیٹی ہے یعنی اگر تم صرف انسان ہو تمہارا مسلمان ہونا کسی مذہب کا فالوئر ہونا کسی مذہب کو ماننا اس کی کوئی ضرورت نہیں صرف اگر تم انسان ہو اور تمہارے اندر انسانیت ہے تو تمہیں والدین کے ساتھ نیکی کرنا چاہئے وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ تیسرا لفظ والدین کا ہے اس میں والدین میں کوئی شرط نہیں لگائی کہ والدین مسلمین والدین متعین وہ والدین جو مسلمان ہیں وہ والدین جو کلمانگو ہیں وہ والدین جو اطاعت گزار ہیں نہیں بلکہ صرف اور صرف والدین کافر ہوں مشرک ہوں کوئی بھی ہوں اور احسانہ احسان جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ لفظ نکرہ ہے اور مطلق ہے یعنی وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانہ یہاں احسان کا معنی ہر خیر و خوبی وہ خیر و خوبی محبت کی صورت میں ہو ہمدردی کی صورت میں ہو وہ بائی ڈونیشن ہو وہ وربل ہو وہ فیزیکل ہو وہ کسی بھی انداز سے ہو وہ چیز جس کے ذریعے سے والدین کو اتمینان محسوس ہو آسودگی محسوس ہو تو وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانہ ہم نے انسان کو یہ نصیت کر دی سختی کے ساتھ کہہ دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو اور یہ یاد رکھنا کہ والدین اور اولاد کے درمیان جو نیکی کا رشتہ ہے جو ٹریفک آف گوڈنیس ہے یہ یہ ڈوال کیریج نہیں ہے بلکہ یہ سنگل ٹریک موومنٹ ہے یعنی آپ کبھی یہ ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں کہ میں نے اپنے والدین کے لیے یہ کیا یہ کیا یہ کیا تو اب وہ میری تعریف کریں وہ میرے ساتھ زیادہ محبت کریں وہ مجھ سے زیادہ خوش ہو نہیں خدمت آپ کریں تعریف وہ کسی اور بچے کی کریں پیسہ آپ دیں والدین کو خرچ وہ کسی اور پہ کریں اور پھر وہ ساتھ یہ کہیں کہ اس نے ہمیں دیا ہے جبکہ آپ کا دیا ہوا وہ اس پہ خرچ کریں تو اسلام نے آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ ان کو اتنی فریڈم دیں اتنی آزادی دیں ارادے کی کہ وہ آپ کا دیا ہوا پیسہ اپنی مرضی سے خرچ کریں اور پھر اتنے اتمنان کے ساتھ خرچ کریں کہ ان کو یہ خوف نہ ہو کہ بچہ مائنٹ کرے گا برا مانے گا یا وہ حساب مانگے گا یا اس کو اچھا نہیں لگے گا کہ اس کا دیا ہوا پیسہ ہم دوسرے بچے پر خرچ کر رہے ہیں اور پھر تعریف بھی دوسرے بچے کی کر رہے ہیں تو والدین کے ساتھ اس طرح کا سلوک جو ہے اس کے بارے میں قرآن کریم نے جو ارشاد فرمایا علماء تفسیر نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بتایا کہ جو کہا گیا وَلَا تَقُلَّهُمَا اُفْنَ انہیں اُفْنَا کہو وَقُلَّهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ تو یہ دونوں والدین کا حق ہے اس کے بعد پھر ماں کا مرحلہ ہے تو ظاہر ہے کہ بے شک یہ کہ والد کفالت کرتا ہے اور والد اس کے زندگی کے ضروریات کو پورا کرتا ہے اس کی جو بھی دنیاوی نیڈز ہوتی ہیں ان کو پورا کرتا ہے لیکن والدہ جو محبت دیتی ہے اور جو خدا بند مطال نے اسے اپنی رحمت و رعفت و عاطفت کا دنیا میں نمائندہ بنا کے بھیجا یعنی کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی رحمت کی کوئی جھلک دیکھنی ہو دنیا میں تو ماں کو دیکھ لو اور پھر شاعر نے بڑا اچھا کہ کہ ای نالہایت بی صدا ای زیبہ تھرین شعر خدا وہ کہتا ہے کہ ماں وہ غزل ہے جو خالق کائنات نے بڑے وجد کے ساتھ کائنات میں گن گنائی ہے جس کا حق آپ کبھی عدا نہیں کر سکتے اور صرف محبت 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 اور محبت جیسے وہ اتا در اتا در اتا در اتا در اتا دنیا میں آپ کسی کے ساتھ بھی کوئی سلوک کریں تو وہ آپ سے صلاح مانگتا ہے لیکن ماں ایک ایسی چیز ہے روشنی لیتا ہے جو خود بھی زیا مانگتا ہے ہر بشر قیمت اکرام و عطا مانگتا ہے جو بھی ہے اپنی محبت کا صلاح مانگتا ہے ہر ایک اپنے موقع پہ عجر وفا مانگتا ہے پیار سب کرتے ہیں دنیا میں تجارت کے لیے صرف ماں کی محبت ہے محبت کے لیے تو اس رشتے کی قدر کو سمجھنا چاہیے اور اس سے پہلے کہ یہ رشتہ انسان سے کھو جائے اس کو چاہیے کہ جب تک یہ موجود ہیں اس بات کو اچھی طرح سے ریالائز کرے کہ یہ جو حکیم مطلق خالق کائنات ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ ماں کے قدموں تل جنت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا زیادہ تم جھکتے چلے جاؤ گے ماں کے حکم کے سامنے اتنا زیادہ جنت سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے سبحان اللہ کیا بات ہے خانم یہ بھی بتائیے گا جس طرح سے آپ نے کہا کہ جن کے والدیں انہائیات ہیں ان کے پاس ہیں ان کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ اپنی زندگی سنوار لیں اپنی آخرت سنوار لیں ان کی خدمت کریں ان کے حق ادا کریں ان کے جانے کے بعد کس طرح سے ان کی حقوق ادا کیا جا سکتے ہیں اس میں یہ ہے بیٹا کہ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو حق ادا صحیح طور پر نہیں کیا تو بڑی بدبختی کی بات ہے بہت زیادہ کچھ سعادتیں ایسی ہیں جو کبھی میسر نہیں آتی ہیں صرف ایک ہی بار زندگی میں میسر آتی ہیں لیکن اگر اب نہیں کیا اور والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے دعائی مغفرت کرنا اور ان والدین کے لیے شب جمعہ میں نماز پڑھنا ان کی مغفرت کے لیے اور جیسا کہ قرآن کریم نے بیان کیا چونکہ خالق کائنات بہت زیادہ کریم ہے اور اس کی شان کریمی یہ تقاضہ کرتی ہے کہ وہ ہماری برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دے تو لہٰذا آپ یہ کریں کہ شب جمعہ میں ان کی مغفرت کے لیے نماز پڑھیں اور ہر وقت دعائی مغفرت کریں اس میں خدا نے قرآن کریم میں بیان بھی کر دیا کہو رب ارحم ہو ماکہ مارب بیانی صغیرہ غلطی انہوں نے کی ہے برائی انہوں نے کی ہے نمازیں انہوں نے قضا کی ہیں پڑھو تم ان کی جگہ پہ اور جو برائیاں انہوں نے کی ہیں ان کی معافی تم خدا کی بارگاہ سے طلب کرو اور صدق نیت کے ساتھ طلب کرو اور یہ بھی کہو خدا کی بارگاہ ہمیں کے پروردگار ان کے حق میں جو زیادتیاں مجھ سے ہوئیں اب یہی زیادتیاں ان کے گناہوں کا کفارہ بنا کے ان کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اور ان سے عذاب جہنم کو ہٹا دے ان کی غلطیوں سے صرف نظر فرما ان کے درجات کو بلند فرما اور ان کی قبر کو نور سرکاری رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خانوادہ گرامی سے منور فرما تو یہ بہترین طریقہ ہے یا پھر ان کے جو عزیز و اقارب ان کے دوست ہیں ان کے جانے کے بعد ان سے بھی حسن سلوک سے پیش آیا جائے وہ تو خیر حکم ہے ہی کہ آپ کے جو خونی رشتے ہیں ظاہر ہے وہ خونی رشتے آپ کے والدین کی وجہ سے ہیں آپ کی وجہ سے تو نہیں ہے کوئی خالہ ہوگی کوئی مامو ہوگا کوئی چچا ہوگا تو وہ والدین ہی کی وجہ سے یہ رشتے ہیں تو ان کے ساتھ تو ہمیشہ حسن سلوک اور صلح رحمی کا حکم دیا گیا ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جب آپ اپنے عزیز و اقربہ کے علاوہ اپنے بلڈ ریلیشنز کے علاوہ جو افراد ہیں ان کے ساتھ بھی جو حسن سلوک کرتے ہیں تو آپ اپنے مرہوم کے ثواب کی نیت کر لیں کہ یہ جو میں نے نیکی کی یہ جو میں نے تلاوت قرآن کی یہ جو میں نے لوگوں کے لیے کسی فلاحی کام کا کسی احتمام کیا اس کا ثواب میرے والدین کی ارباہ کو پہنچے تو یہ بھی بڑا پسندیدہ اور بیٹا حدیث میں ایک ارز کر دوں حدیث میں ہے کہ جو انسان کے لیے صدقہ جاریہ یعنی وہ مر گیا لیکن نام عمل اس کا کھلا ہے جیسا کہ سورہ مبارکہ یاسین میں خالق کائنات نے ارشاد فرما نحنو نکتبو ما قدمو و آسارہم نحنو ہم نکتبو لکھ رہے ہیں نحنو نکتبو ما قدمو جو آپ آگے بھیجوار ہیں ابھی آپ دنیا میں ہیں تو آگے جا رہا ہے آپ کا عمل وما آسارہم نحنو نکتبو ما قدمو و آسارہم اور وہ مر گئے لیکن نام عمل کھلا ہے آسارہم یعنی انسان قبر میں ہے لیکن اس کا نام عمل بند نہیں ہوا تو یہ پوچھا گیا کہ نام عمل بند کیسے نہیں ہوا وہ تو مر گیا نہ وہ اب جھوٹ بول سکتا ہے نہ غیبت کر سکتا ہے نہ کسی کا دل دکھا سکتا ہے نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ روزہ رکھ سکتا ہے تو خیر اور شر دونوں کا نام عمل تو بند ہو جانا چاہئے تو فرمایا کہ یہ اس کے مر جانے کے بعد جو اس کی تربیت کے آثار ہیں تو اس میں فرمایا کہ انسان اپنے پیچھے جو اچھی چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے صدقہ جاریہ اس میں ولدن بار اچھی اور نیک اولاد ہے جو اس کے لئے یستغفر اللہ خدا کی بارگاہ میں اس کے لئے طلب مغفرت کرتی ہے اور وہ صرف بانے والی تسبیحات سے نہیں گھوماتی کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے بلکہ اس کا جو عمل ہے نیکی کے ذریعے سے جب وہ کسی کے ساتھ حمل خیر کوئی کرے کسی کے ساتھ نیکی کرے تو اس کا ثواب اس کے والدین کی ارباہ کو بہتا ہے خانم یہ بھی بتائیے گا جس طرح سے والدین کو ٹائم دینا ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ان کو پیار سے دیکھنا ان کے پاس بیٹھنا اس کا بھی ثواب ہے لیکن اگر بچے تعلیم کے لئے یا جوبز کے لئے یا کریئر کے سلسلے میں کہیں باہر ہوں دور ہوں اپنے پیرنٹس کے پاس نہ ہو تو وہ پھر اپنے والدین کی حقوق کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں ان سے مسلسل رابطے میں رہنا جو بھی جس طرح بھی وہ رابطہ برقرار رکھ سکتا ہے وہ مسلسل ان سے تعلق قائم رکھنا ان کو احساس ہو کہ ہمارا بچہ بشک ویسے ہم سے فاصلے پہ ہے لیکن ذہنی اور قلبی طور پہ مسلسل وہ ہمارے ساتھ ہیں اور یہ بھی آپ کی خدمت میں آرز کر دوں کہ خمسہ تن تزیدو فی النظر پانچ چیزیں ہیں جن سے انسان کی آئی سائٹ امپروو ہوتی ہے سرکار رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی شخص حاضر ہوا تو اس نے کہا کہ اس کی آئی سائٹ بیک ہو گئی ہے تو یہ امپروو کیسے ہو سکتی ہے تو آقا نے فرمایا بہت آسان طریقہ ہے پانچ چیزیں ہیں فرما خانہ کعبہ کی جانب دیکھو اور قرآن کریم کی جانب دیکھو اور رننگ وارٹر کی جانب دیکھو جس کو اب کے سائنس نے ثابت کر دیا کہ یہ چیزیں سچی ہیں رننگ وارٹر کو دیکھنے سے واقعا آئی سائٹ امپروو ہوتی ہے اور ان نظر و الالعالم عالم دین کی جانب دیکھو احترام کی نگا سے اور ان نظر و الالوالدین والدین کے چہرے کی جانب دیکھو محبت کی نگا سے تو تمہاری آئی سائٹ امپروو ہوگی اور یہ وہ چیزیں ہیں رفتہ رفتہ سائنس ان کو ثابت کرتی چلی جارہی اس کی تصدیق کرتی چلی جارہی ہے کہ حدیث مبارکہ میں جو چیزیں بیان کی گئیں کہیں نہ کہیں سے معلوم پڑتا ہے کہ واقعا وہ صحیح بیان کی گئیں تو اگر تو والدین سامنے ہوں تو ان کے چہرے کی جانب نگاہ محبت آمیز ڈالنا یہ اینے ثواب ہے اور ملائکہ اس شخص کے لیے خدا کی بارگاہ میں طلب مغفرت کرتے ہیں اور اس کے بہت سے چھوٹے اور بڑے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے یہ نگاہ محبت آمیز جس سے اس کے والدین کے اندر یہ احساس بیدار ہو کہ ہمارا بچہ ہمیں کتنا پسند کرتا ہے اور اس کے علاوہ اگر وہ قریب نہیں ہیں تو پھر انہیں یہ یقین دلانا کہ ہم آپ سے غافل نہیں ہیں اور ہر لمحہ آپ کی یادوں کے حصار میں ہیں تو یہ چیز انسان کو دنیا میں بھی برکات سے نواز دی ہے اس کا رب بھی اس سے راضی ہوتا ہے اور عذاب قبر سے قبر کی پہلی رات کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے اور اس کے بارے میں بڑی احادیث بیان کی گئی ہیں یہاں تک کہا گیا کہ کوئی نیک سے نیک انسان کتنا بڑا متقی پرہزگار ہو اسے بھی قبر کا عذاب ہوتا ضرور ہے پہلی رات جس کو زغتت القبر کہتے ہیں اور ویسے اردو میں ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں فشار قبر جو انسان کی جو اس کی میت ہے ڈیڈ باڈی ہے کچھ لی جاتی ہے اتنا شدید فشار تو کہتے ہیں کہ اس فشار قبر سے بچنے کے لیے ہوتا سب کو ہے لیکن اس کا ٹائم کم ہو جائے گا جیسے کسی کو صرف پلک جھپکنے کے وقت کے مطابق ہو کسی کو ایک سیکنڈ کسی کو ایک منٹ تو وہ کم ہو سکتا ہے تو کہا کہ کیسے کم ہو سکتا ہے فرمایا باوضو رہنے سے پاکیزگی کا خیال رکھنے سے آپ کے گھر میں پاکیزگی ہو نجاست نہ ہو باوضو رہنے سے اور سچ بولنے سے غیبت نہ کرنے سے اور اس کے علاوہ فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرنے سے انسان کی پہلی رات قبر کی اس پہ آسان ہو جاتی ہے جس کے بارے میں بہت سے حادیث ہیں حضرت عیسیٰ مسیح تشریف لے جا رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ بہت چیخوں پکار کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں جو کہ صرف انہی کی سماعت سن سکتی تھی تو پوچھا کیا وجہ ہے تو بتایا اس کے گناہ ہیں جرائم ہیں پھر کسی قبر کے قریب سے گزرے تو کہا میں جانتا ہوں یہ شخص تو گناہگار تھا کہا ہاں مگر یہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا تھا تو ان کی دعا اس کے ساتھ شامل ہو گئی اس لیے خدا بند متعلن عذاب قبر کو اس سے دوبارہ خانم یہ بھی فرمائیے گا کہ قرآن اور احادیث میں کیا فرمایا گیا ہے اس اولاد کے لیے جو والدین کی حقوق ادا نہیں کرتی یا ان کی زندگی میں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی اتنی زیادہ سنسنیخیز روایت ہے کہ خود مجھے بہت زیادہ اس سے خوف محسوس ہوتا ہے کیونکہ یہ حدیث آثنٹک ہے اور تمام مکاتب فکر اسلامی نے اس کو متفقہ طور پر تحریر کیا ہے فرمایا کہ خالق اکبر اور حدیث بھی حدیث قدسی ہے حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو خود ڈائریکٹ خالق کائنات کا کلام ہو فرمایا کہ وَعِزَّتِ وَجَلَالِ وَارْتِفَاءِ مَكَانِ وَعُلُوِّ مَقَامِ مجھے میری عزت جلالت جبروت سلطنت بادشاہی ملک اقتدار کی قسم مجھ خدا کو کہ لَوْ أَنَّ الْآَقَبِ وَالِدَيهِ يَعْمَلُوا بِعْمَالِ الْأَنْبِيَاءِ جمیعہ جو شخص اپنے مامباپ کو ناراض کر دے اور وہ بغیر توبہ کیے اور مامباپ کی رزا کو حاصل کیے ان کو رازی کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو جائے لَوْ يَعْمَلُوا بِعْمَالِ الْأَنْبِيَاءِ جمیعہ بہت ہی خوفناک حدیث ہے اگر ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی نیکیاں اپنے دامن میں لے آئے ان کا تقوی ان کی نماز روزہ لیکن مامباپ کا آق آق دو طرح سے ہوتا ہے ایک وہ جس کو مامباپ بسون کر دیں اور ایک وہ جو مامباپ کی حقوق کی ریائت نہ کرے تو جو مامباپ کو ناراض کر دے اگر وہ سارے انبیاء کی باقی نیکیاں اس کے دامن میں ہوں لیکن ایک مامباپ کی رزا اور خوشنودی نہ ہو تو مجھے میری عزت اور جلالت اور جبروت اور اقتدار اور بادشاہی کی قسم ہے کہ میں اس کے کسی عمل کو قبول کرنے والا نہیں استغفراللہ خانم یہ بھی جس طرح سے کل بھی ہم نے اس موضوع پر بات کی تھی کہ اول ہوم میں پیرنٹس کو بھیج دینے کا ٹرینڈ ہے ہمارا معاشرہ جس جانت جا رہا ہے یا اکثر ہم یہ بھی سنتے ہیں پڑھتے بھی ہیں نیوز میں کہ پیرنٹس کو ماں کو قتل کر دیا ماں کا گلہ دبا دیا اس طرح کے واقعات بھی پیش آنا شروع ہو گئے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے میں جس میں ابھی ہم گزر رہے ہیں والدین کے حقوق اس طرح سے ادا ہو رہے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے منحصر ہے ہر فیملی پہ ان کی تربیت کیسی ہے ان کا رہن سہن کیسا ہے جو لوگ تو اسلامی تعلیمات سے اپنے بچوں کو وابستہ رکھتے ہیں اور بچوں کی تربیت میں سادگی اور اسلامی تعلیمات کا اثر ہوتا ہے وہ بچے تو اپنے والدین کی اطاعت کرتے ہیں ان کے فرمامردار ہوتے ہیں اور وہ گھرانہ ایک آئیڈیل گھرانہ ہوتا ہے جو بچے تہذیب یورپ سے جو لوگ متاثر ہوتے ہیں اور یا ان کے گھر میں یورپین ویسٹرن کلچر ہے یا ان کے گھر میں انڈین کلچر ہے وہ لوگ پھر بعد میں اس سے سفر کرتے ہیں اس کے نتائج کو بھوگتتے ہیں کیونکہ اولاد نے اسلامی تعلیمات کو تو دیکھا ہی نہیں نہ ماں باپ کو پریکٹس کرتے دیکھا اور نہ ماں باپ نے ان کی کوئی اسلامی تعلیمات سے تربیت کی تو اب اگر بچے کے ذہن میں قرآن کریم کے یہ مفاہیم راسخ ہو جائیں کہ خبردار ان کو اف نہ کہنا اور خبردار تمہارے ماں باپ تمہارا قبلہ و کعبہ ہیں اور تمہارے لئے قابل عزت ہیں اور اگر وہ یہ جانتا ہو کہ خالق اکبر نے فرمایا کہ غلطی وہ کریں اور معافی تم مانگو اور یہ کہ تمہاری ساری سعادت نیکی خیر خوبی فلاح صلاح سب ماں باپ کی اطاعت سے وابستہ ہے اور ماں باپ کی اطاعت کی مرہون منت ہے تو پھر وہ بچہ کبھی بھی ماں باپ کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا تو یہ جو ہم اپنے معاشرے میں افرات و تفرید دیکھتے ہیں رویوں میں سختی دیکھتے ہیں ماں باپ کے حقوق کی ادم ادائیگی کے مناظر دیکھتے ہیں روزانہ اس کے وجوہات کا اگر متعلق کریں تو سب سے بڑی وجہ اسلامی تعلیمات سے دوری اور والدین کا رویہ جب بچے بہت سی باتیں ہوتی ہیں بچے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا یا پھر بسا وقت بعض جگہوں پر یہ ہوتا کہ ماں باپ نے بچوں کو احادیث اور سنت سرکار رسالت ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سے آگا نہیں کیا اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس انف نالج نہیں بھی ہے تو آپ اپنے بچوں کو اسلامی سینٹرز میں لے جائیں مساجد میں لے کے جائیں آپ وہاں پہ لے کے جائیں جہاں موئزہ ہوتا ہے کیونکہ قرآن کریم نے ارشاد فرما ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمت والموئزت الحسنہ کوئی بھی انسان برا نہیں ہوتا ہوتا یہ ہے کہ جب موئزہ ہو نصیرت ہو کلام الہی اس کو سنایا جائے احادیث سنائی جائیں رفتہ رفتہ انسان کے دل پہ اثر کرتی ہے اس کا دل پگلنے لگتا ہے اور اس پہ اثر ہوتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ اس میں پوزیٹف چینجز آنا شروع ہوتی ہیں اسی لئے اسلام نے ابلاغ کو موئزہ کو ترک کرنے کی اجازت نہیں دی انبیاء اعظام الہی پہ اتنا ظلم ہوتا رہا حضرت نوخ کا نام نوخ کیوں پڑ گیا اس لئے کہ وہ گریہ اتنا کرتے تھے نوحہ کرتے تھے اتنے زخمی ہو جاتے تھے کہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتے تھے پورے جسم سے تازہ لہو رستہ رہتا تھا رات کو اور پتھر اتنے ان پہ پھیکے جاتے تھے کہ پتھروں کا ڈھیر ہوتا تھا رات کو ملائکہ آکے ان کے بدن مبارک سے اپنے پروں کو مس کرتے صبح کو انہیں شفا ہو جاتی اور دوبارہ چل دیتے تبلیغ کے لئے تو اسلام نے فرمایا قرآن نے حکم دیا کہ تمہارے ساتھ جو بھی سلوک کیا جائے تم تبلیغ اور ابلاغ کے سلسلے کو کبھی موقف نہیں کر سکتے اور اسی لئے انبیاء اظام الہی نے بھی قرآن میں قرآن نے ان کی زبان سے بیان کیا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغْ تم عمل کرو یا نہ کرو ہمارے اوپر پہنچانے کی ذمہ داری ہے کیوں پہنچاتے رہو گے بات کرتے رہو گے بیان کرتے رہو گے رفتہ رفتہ لوگوں کے ازہان اس سے متاثر ہوں گے پتھر پر بھی بونت ٹپکتی رہے تو رفتہ رفتہ اس میں سراخ ہو جاتا ہے سو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بچپنے سے انہیں ان پاکیزہ مقامات سے وابستہ کریں مساجد کے ساتھ تعلق ہو مسلح عبادت سے محراب عبادت سے بچوں کے وہ پانچ وقت کی نماز کی اہمیت کے بارے میں معلوم ہو جو ان کے فرائز ہیں جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کے نتائج پھر بعد میں بہت اچھے معاشرے پر بھی اور یہ جو چھوٹا معاشرہ ہے خاندان فیملی اس پر بھی بہت اچھی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور پھر ان کی آنے والی نسلیں بھی ان کی اخلاقی تعمیر ہوتی ہے ان کے کردار کی تطہیر ہوتی ہے ان کی شخصیت کی تشکیل ہوتی ہے اور ایک پرسکون معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پانے پرسکون معاشرہ خانم بہت سارے سوالات اور بھی ہیں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے بریک کی طرف جانے ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے گفتگو کے سلسلے کو یہی سے آگے بڑھائیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیں ناظرین ایک بر پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے رحمت رمضان میں اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں آیاز اسلم آیاز کیسے ہیں آپ اور کہاں رہ گئے تھے آج لگتا ہے کافی شدید بہت زیادہ ٹرافک کھنیش کی وجہ سے لیٹ ہو گئے صحیح ناظرین ہم گفتگو کر رہے ہیں آج جو ہمارا ٹاپک ہے والدین کی حقوق ہمارے ساتھ خانم طیبہ بخاری صاحبہ بھی موجود ہیں ان کی گفتگو سے ہم استفادہ حاصل کر رہے ہیں یقیناً آپ کو بھی ان کی باتیں بہت پسند آ رہی ہوں گی ایک ناتے رسول مقبول بھی ہم شامل کریں گے اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انداز سے پہلے ہمیشہ میں اشعار پیش کرتا ہوں بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے انداز میں تو چند اشعار آپ کی ساماتوں کی نظر کرتا ہوں اور اس کے بعد کاری صاحب کو ہم دعوت انار دیں گے کہ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے ارے او ناس حمد قربان ہو جا ان کے روزے پر یہ لمحے بار بار زندگی میں آیا نہیں کرتے یہ لمحے بار بار زندگی میں آیا نہیں کرتے جی کاری صاحب حدود تائر صدر حضور جانتے ہیں کہا ہے عرش معللہ حضور جانتے ہیں حدود تائر صدر حضور جانتے ہیں بروز ہشرف شفات کریں گے چنے چنے کریں بروز ہشرف شفات کریں گے چنے چنے کریں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک حضور تائر صدر حضور جانتے ہیں میں اسے یقین سے نکلا ہوں جانب تیبا میں اسے یقین سے نکلا ہوں جانب تیبا میرے سفر کا اراد حضور جانتے ہیں حضور تائر صدر حضور جانتے ہیں س Chill سین تیبا cases ج inter c